السلام علیکم آج ریسپی میں اپنے پیارے پیارے بین بائیوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں سبز مرچوں کی ریسپی ایسی ریسپی کہ آپ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ کام آپ نے پہلے کیوں نہیں کیا ایسا کرنے سے ہمارے کافی زیادہ پیسو کی بچت ہوگی اور ہمیں بالکل ایک خالص چیز کھانے کو ملے گی تو کرنا ہم نے کیا اس ریسپی میں کہ سب سے پہلے ہم نے مرچوں کو دو لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے یہ والی جو سائٹ ہے یہ اسی طریقے سے ہم نے بڑے ایتیات سے کہ مرچوں میں ہول نہ ہو جائے اور یہ ہم نے الگ کر دینے اسی طرح سارے مرچیں ون بائی ون کر کے ہم نے اسی طرح صاف کر دینی ہے کچھ مرچی میں نے پہلے ہی صاف کر کے رکھی تھی اور کچھ میں اپنے بین بائیوں کے سامنے صاف کر رہی ہوں اسی طرح ہم نے یہ ساری کر دینی ہے تو پھر ہم اس ریسپی کو باقاعدہ سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے یہ اسی طرح بڑی آسانی سے اگر آپ نے مرچے دو لیئے ہوں پانچے منٹ پہلے تو یہ بہت آسانی سے یہ والا ایریہ اتر جاتے ہیں اسی طرح ہم کر لیں گے سارے میں کرتی ہونا تو پھر ملتے کے پتارتے ہوئے اگر اسی طرح بریکسہ ہول ہو جائے کسی میں تو اس مرچوں کو پھر الگ رکھ دیں اس میں نہ ڈالیں ساری مرچوں کے ہم نے یہ سٹک اتار دیئے اب شروع ہوتا ہے مین کام اب ہم نے ان مرچوں کو وہ کر دیئے سٹک ہم نے اتار دیئے اور اب ہم نے اس میں ڈال دینا ہے سادھا پانی دو گلاس ڈالیں گے تاکہ مرچی اچھے طریقے سے اس میں ڈھوک جائیں ڈھوکیا لگا لیں صحیح سے ایسے تھوڑا سوڑ ڈالیں گے اور اب ہم نے ڈال دینا ہے اس میں یہ ڈال دینا ہے یہ حلدی اور ایک ڈراب ڈال دیں گے سر کا ایک ڈراب سے زیادہ نہیں یہ جناب ریسپ ہم ریڈی کر رہے ہیں سبز مرچوں کو سیف کرنے کا طریقہ اور اسی سے ہی ہم اس کا پاودر بھی بنائیں گے بازار سے ہم جب سرخ مرچ پاودر خریدتے تو میرے خیال میں وہ بالکل خالص نہیں ہوتا ہم گھر میں آرام سے ریڈی کر سکتے ہیں پانچ منٹ کے لیے ہم نے اس میں بھگو دینا ہے تاکہ اس میں جو جمس بیکٹیریا لگا ہوا ہو وہ بالکل صاف ہو جائیں پانچ منٹ کے بعد اس مرچوں کو ہم سمپل پانی سے دوئیں گے پانچ منٹ ہو گئے پورے اب ہم نے بہت اچھے طریقے سے اسی طرح دو لینا ہے پر خیال رکھے کہ کوئی مرچی ٹوٹینی نہیں چاہیے اگر لگے کہ یہ جیسے کہ یہ ٹوٹ گئی ہے توڑی سی تو اس کو ہم سائٹ پہ نکال دیں گے پانی نہیں جانا چاہیے اس میں اور کسی کے ساتھ کیپ رہ گئی ہے تو وہ بھی ملتے ہوئے اتار دیجئے بہت اچھے طریقے سے ملنے کے بعد ہم نے اس طرح کی ایک جالی لے لینی ہے اور اس جالی پہ اسی طرح ہم رکھ لیں گے کوئی بھی جالی لے سکتے ضروری نہیں ہے کہ اسی طرح کی ہو پھر ہم اس کو نہ تین چار دن دھوپ لگوائیں گے اور اس کو سکھائیں گے سبز مرچے رکھنے کے لیے تین چار دن سبز مرچوں کو سٹور کرنے کے لیے تین چار دن دھوپ لگوانا ضروری نہیں ہے بس پنکے کے نیچے رکھ دے جب یہ خوشک ہو جائیں تو کسی بھی پلاسٹک بیگ میں اس کو بند کر کے اور وہ کر دیجئے بس تاکہ اندر نہ پانی نہ جائے تو پھر ایک مہینے کے لیے یہ خراب نہیں ہوں گے سرخ مرچ پاوڈر بنائیں گے تو انشاءاللہ سرخ مرچ پاوڈر اس کا ایک سال بھی چل جاتا ہے یہ تو مرچوں پہ اب جب بھی آپ لوگوں کے پاس مرچے آیا کریں مرچوں کو اسی طرح سیو کر لیا کریں اب میں اس کو رکھوں گی دھوپ میں سکھانے کے لیے تقریباً دو تین دن دھوپ لگوانگی جب اس کا میں پاوڈر بناؤں گی تو انشاءاللہ اپنے بہن بھائیو کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گی بلکل خالص گھر کا پاوڈر ریڈی ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ لگا گیا توڑا سا یہ میں اتار دیتی ہوں اسی پہ میں یہ آج کی ویڈیو ختم کریں اگر آپ لوگوں کے میری یہ چھٹی سی ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر کیجئے اللہ حافظ